ان کی حال پر ان کی اولاد پر ان کی امت پر آپ سب دوستوں کا تشریف لانے کا اور انتظار کرنے کا شکریہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دو تین ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ہے اور ایک تو تفصیلی آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ ڈیویلپمنٹس جو ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں رکھنا چاہتا ہوں جو آج کی ڈیویلپمنٹ ہے جس میں سینیٹر ہمارے جو نیازی صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے سیف نیازی کو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے سینئر رکن ہیں پی ٹی آئے کے فانڈنگ میمبر ہیں اور حامل زمان صاحب ان کو لاہور میں حراست میں لیا گیا ہے سیف نیازی صاحب کو تو پروپرلی آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اپڈکٹ کیا گیا ہے اور اس کی میں سیچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ جب سیف نیازی صاحب کو حراست میں لیا تو اس کے بعد ایف آئی اے کا ایک آفیشل ریسپونس آیا اور وہ ریسپونس یہ تھا جو میڈیا کو دیا گیا اور وہ ٹیلیویجن کی سکرینز پر آپ نے دیکھا بھی وہ ریسپونس یہ تھا کہ ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا یہ جھوٹی خبر ہے ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا یہ پاکستان کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ افیشل اپنا بیانیاں دے رہی ہے میڈیا کے اوپر اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ملک کا جو انٹیئر منسٹر ہے جس کے انڈر وہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آکے رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ایف آئی اے کی انکوائری کے اندر ہم نے انہیں حراست میں لیا ہے انہوں نے کہا حفاظتی حراست میں لیا ہے یہ پھر رانہ صاحب اسی طرح کی حفاظتی حراست ہے جیسی آپ کی بھی ایک دو دفعہ ہو چکی ہے اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی حفاظتی حراست ہوتی ہے تو پھر تو بائیس کروڑ عوام کی حفاظت کے آپ ذمہ دار ہیں تو میرے خلق ساری عوام کو یہ حفاظتی حراست میں لے لیں تاکہ کوئی غیر محفوظ نہ رہے اگر محفوظ کرنے کے لیے اور حفاظت فرام کرنے کے لیے اب رانہ سناؤلہ کے پاس حال یہ ہے کہ لوگوں کو حراست میں لے لیں تو مجھے تو اب ڈر ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی حراست میں نہ لے لیں کیونکہ ان کو تو محفوظ بنانا ہی چاہیں گے تو یہ جو آپ نے حفاظتی حراست میں لیا ہے ایک سینئر سٹیزن ہے بزرگ ہیں ان کو جو کہ اس ملک کے ایک اماندار شہری ہیں ایک طرف دار صاحب جیسے لوگ جنہوں نے نہ موطن کے ساتھ وفا کی جنہوں نے نہ اپنی پارٹی کے ساتھ کی ان کے خلاب بھی بیان لکھ کے دیئے ایک طرف ان کو واپس لایا جاتا ہے جنہوں نے مشہد کی تباہی کی اور ان کو لا کے اسی جہاز پہ جس پہ بھیجا جاتا ہے اسی جہاز پہ لایا جاتا ہے اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھی ابھی کہ یہ تھپڑ ہے قوم کے موہ پر یا شاید وہ پی ٹی آئی کے موہ پہ کہہ رہی تھی محسوس کرنے کی بات ہے تو میں اس بات پہ ان سے اگری کرتا ہوں تھپڑ تو یہ ہے پی ٹی آئی کے موہ پہ بھی ہے اور پاکستان کی عوام کے موہ پہ بھی ہے دار صاحب کو اسی جہاز میں لے کے جانا یا وہ تھپڑ تھا وہ سب جھوٹ تھا یا وہ تھپڑ تھا جس پہ دار صاحب کو کیوز کیا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی اور اس ٹائم ہم تو نہیں تھے آپ ہی کی حکومت تھی یا وہ تھپڑ مارا گیا تھا عوام کے موہ کے اوپر اور یا اب تھپڑ مارا جا رہا ہے ان کو واپس لا کے عوام کے موہ پر ایک تو تھپڑ ہے دونوں میں سے فیصلہ کر لیں کون سا ہے تو آپ درست کہہ رہی ہیں یہ تھپڑ ہے محسوس کرنے کی بات ہے تو پہلی تو میں کلیریفیکیشن یہ چاہتا ہوں رانہ سناولہ صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایف آئیے جھوٹ بول رہا ہے ایف آئیے جو ان کا ادارہ ہے جس کی اوپر وہ منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حراست میں نہیں لیا رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں ہم نے حفاظتی حراست میں لیا تو دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے سو رانہ صاحب بتا دیں کہ ویسے تو عموماً رانہ صاحب بولتے ہیں کوئی 32-33 جھوٹ ہر دن کے تو اب بتا دیں کہ وہ یہ 34 جھوٹ دیاری کا وہ بول رہے ہیں یا یہ ایف آئیے بول رہا ہے کیونکہ یہ بڑی سنگین بات ہے کہ ایک شخص کے ویر آباؤٹ کا نہیں پتا انٹیرئر منسٹر ملک کا انکار کر رہا ہے اور ادارہ کہہ رہا ہے ہم نے بالکل جو ہے وہ حراست میں لیا اور حفاظتی حراست میں لیا دوسری چیز میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آرڈیو لیک کہی گئی خان صاحب کی اب جیسا کہ آپ بات کر رہے ہوں میں ایک اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کو بتا رہے ہوں کہ فلان شخص کا مجھے فون آیا یا فلان شخص مجھے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ملاقات پی ایم ایل این کے فلان بندے سے ہوئی اور اس فلان بندے نے پی ایم ایل این کے بندے نے کنفرم کیا مجھے کہ میں نے پانچ ایم 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 خرید لیا تو اب اس پوری سٹیٹمنٹ میں سے آپ ایک جملہ اٹھائیں میں نے پانچ ایم 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 خرید لیا یہ آپ صحافی حضرات اکثر فائل کرتے ہیں سٹوری آپ اپنے ایڈیٹر کو فون کرتے ہیں وہ جی مجھے شہباز گل صاحب ملے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کو فواد چودری صاحب نے بتایا کہ میں کل کراچی جا رہا ہوں تو اب آپ کے اس جملے کو میں کل کراچی جا رہا ہوں کو بیچ میں سے اٹھا کے کسی اور ٹیپ میں لگا دیا جائے جس میں آپ کسی اپنے اور کزن کو بتا رہا ہوں بتا رہے ہوں کہ وہاں پر شادی ہے تو آپ کے دونوں جملے لگ گئے میں کراچی جا رہا ہوں جو کہ اصل میں آپ فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ بتا رہے تھے ایڈیٹر کو اگلی آپ اپنے کسی کزن کو بتا رہے تھے بات کہ وہاں شادی ہے یا آپ کہہ رہے ہوں وہاں میری شادی ہے جو دو سال پرانی آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو جب آپ کی شادی ہوئی ہو اور آپ کراچی اور شادی کٹھی کر دیں آپ گھر جائیں اور بیگم سے آپ کو مار پڑے کہ تم کراچی میں کون سی شادی کر رہے ہو تو یہ اسی طرح کی واحیات حرکت کی ہے اس حکومت نے کیونکہ یہ واحیاتیوں کے بغیر اور کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ جو خان صاحب کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ اس نے پانچ ایم اے نے خرید لی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پانچ ایم اے نے خرید لی ہیں اس میں سے وہ جملہ اٹھا کے اور وہ نظر آ رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پاکستان کے سارے صحافیوں نے یہ کہہ دیا جو بڑے امپورٹنٹ صحافی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں تو تین حصے تو ان کو سن کے نظر آ رہے ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں ابھی جب اس کا فرنزک ہوگا تو پتہ نہیں کتنے جڑے ہوئے ہوں گے اسے تو اس لیے اس ٹائم آپ کے پاس ٹوٹل ایم اے نے کی تعداد ہے چراسی ایٹی فور اور آپ کے اس ٹائم منسٹر ہیں کیبنٹ میمبر سیونٹی سکس تو مجھے صرف افسوس ان آٹھ پہ ہو رہا ہے جن کی باری نہیں آئی تو خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ان آٹھ بے زبانوں مسکینوں کے پو پر بھی رحم کیا جائے انہیں بھی وزارت جیسی جو بنیادی سہولت ہے وہ فرام کی جائے کیونکہ آپ کی پارٹی کے حساب سے تو جیسے سانس لینا کھانا کھانا کپڑے پہننا یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے ایسے لگتا ہے آپ کے ایم این ایز کا وزیر بننا بنیادی حق ہے تو وہ جو آٹھ ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں وہ کسی اور ماں سے بچائرے پیدا ہوئے ہوئے ہیں کم تر ہیں یا ان کی جو ایم این ایشپ ہے وہ جالی ہے تو ان کو بھی یہ موقع فرام کریں چھتر اور چھراسی میں زیادہ فرق نہیں ہے اللہ کا نام لیں جو آپ کی سپیڈ ہے میرے اگلے آٹھ نو دن کے اندر آپ یہ کام پورا کر لیں گے اور ہیں بھی آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم زیادہ نہیں ہے یہ جو خان صاحب کی آر ڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ لیک کی گئی کسی اور کانٹیکس سے بات اٹھا کے کسی اور کانٹیکس میں رکھ دی گئی ان کی خرید و فروخت کا اصل میں وہ ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے ان کے خاتے میں ڈال دیا اگر خان صاحب خرید و فروخت کر رہے ہوتے تو چھراسی والا وزیراعظم بنا بیٹھا ہے اس ٹائم اور خان صاحب جو مجورٹی پارٹی ہیں وہ اگر پانچ ایم اینے خرید لیتے اور خریدے ہوئے ہوتے تو وہ وزیراعظم ہوتے دوسری بات میں نے کرنی ہے مریم اور انگزیب صاحبہ بار بار تھپڑوں کی باتیں کرتی ہیں انگلیاں نکال نکال کے باتیں کرتی ہیں آنکھیں نکال نکال کے باتیں کرتی ہیں اپیرنس پہ بات کرتی ہیں خان صاحب کے کالے چشمے پہ بات کرتی ہیں مریم اور انگزیب صاحبہ یہ نہ کیا کریں یہ بدتمیزی ہے بدتہذیبی ہے جو آپ نے بچپن سے نہیں سیکھی ہوئی اب ہماری بہن ہے لیکن آپ بہت ہی بڑی بدتمیز ہیں جب آپ یہ کہیں گے تو وہ آپ اس کوئی پلاسٹک سرجری کی بات کرے گا تو کیا آپ چشمے کی بات کر رہے ہیں میں اگر آپ کی ظاہری لکس کی اوپر بات کروں گا تو آپ کے باس پھر پورا حق ہوگا مجھے جواب دینے کا مجھے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے تو آپ بدتمیزی کریں لیکن بار بار آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اپنے شہر کے مقابلے میں دوسرے لوگوں سے کم بدتمیزی کیا کریں ان پر تو آپ کے احسانات ہیں کہ آپ نے ان کے کہنے پر سگرٹ ایجنسی کے عربوں روپے جو ہیں وہ ٹیکس معاف کروا کے دیا وہ تو اب آپ سے جوتے کھائیں گے ساری زندگی کیونکہ آپ نے ان کے کہنے پر یہ قومی نقصان پہنچایا قومی خزانے کو اور یہ کرپشن کی بہت بڑی داستان ہے جو آپ نے رقم کی لیکن دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑی محتاط رہا کریں کہ آپ کی بدزمانی بد اخلاقی بد تہذیبی کہاں تک جانی ہے دوسروں کو آپ بڑی جلدی بد تہذیب قرار دے دیتی ہیں آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ خان صاحب نے کالا چشمہ پینا ہوا ہے یا انہوں نے کالا چشمہ نہیں پینا ہوا یہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ان کے چشمے میں کیوں ہے جب آپ لیں گی ان کے چشمے میں اتنا انٹرسٹ تو پھر ہم واپس میری بہن آپ کی لیڈر آپ میں انٹرسٹ لیں گے اور جب ہم یہ بتائیں گے کہ آپ آپ کی طرف کیا کچھ ہے تو پھر وہ بد تہذیبی میں آ جاتا ہے بہتر نہیں ہے اس لیے آپ یہ بد تہذیبی نہ کریں آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت کے اندر آٹھا پچپن روپے سے سو روپے میں چلا گیا آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے گھی جو ہے وہ ڈیڑھ دو سو ڈھائی سو روپے سے پانچ چھ سو روپے پہ چلا گیا آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت میں ڈالر کس طریقے سے ایک سو چھتر اٹھتر روپے سے بڑھ کے دو سو پنتالیس دو سو چالیس روپے تک چلا گیا یہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے شہباز شریف کا نام اب عمران خان رکھ لیا ہے کیونکہ وہ بار بار کہتا تھا میرا نام بدل دینا اگر یہ نہ ہوا تو میرا نام شہباز شریف نہیں کوئی اور رکھ دینا تو میرا خیال ہے یہ بتانا بھول گئے ہمیں اندر کھاتے انہوں نے شہباز شریف کا نام عمران خان رکھ دیا ہے جیسے پہلے انہوں نے ایک اور جانور کا نام شیر رکھ کے تو انتخابی نشان اپنا بنایا ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے شیروں والی حرکت کوئی نہیں تھی حرکت وہی تھی دوسرے جانور والی لیکن نام شیر رکھا ہوا تھا اب کیونکہ شہباز شریف جو ان کے رنگ ماسٹر تھے پنجاب سپیڈ پتہ نہیں اس بچارے کی امیجنری جیسے ہم میں سے کسی نے تانسین نہیں سنا ہوا دل کرے جب وہ گاتا ہو اصل میں تو کان پھٹتے ہوں ہم میں سے کسی نے ٹارزن نہیں دیکھا ہو دیکھا ہوا خود سے دل کرے وہ بچارہ درخش نہ چڑھ سکتا ہو داستانیں سنی ہوئی ہیں ایسے ہی شہباز شریف کی بھی امیجنری داستانیں بنائی ہوئی تھی کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دینا جب وہ بڑے پردے پہ آیا تو اس کے پکسل پھٹ گئے اور بڑی سکرین پہ آیا تو اس کی کہانی ختم ہو گئی تو بات یہ ہے کہ اب انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے آپس میں اس کا نام عمران خان رکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان رکھنے سے شاید جیسے عمران خان ایک ڈوبی ہوئی مشت کو چھ فیصد ترقی پر لے گیا تھا جیسے عمران خان جو کل آپ کی ایمپورٹ آپ کی ایکسپورٹ اور آپ کے ریمیٹنسز ملا کے کچھ چالیس عرب کے قریب تھے اس کو اٹھا کے ساٹھ عرب سے اوپر لے گیا تھا جیسے عمران خان پاکستان کی ایکسپورٹس کو پڑھا کے کہاں سے کہاں پر لے گیا جیسے زراد کے اندر فور پوائنٹ فور پرسنٹ آپ کے سامنے گروت ہوئی آپ نے دیکھا اوور آل پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی ان کو لگ رہا ہے اب شہباز شریف کا نام عمران خان رکھ دینے سے کوئی بہتر ہوگا تو اس لیے آج وہ جو جو کچھ ان کی حکومت میں ہوا وہ گنوا رہے تھے شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ عمران خان کی حکومت میں ایک بھاگا ہوا شخص مجرم عساق ڈار جو ہے اس کو لا کے واپس وزیر خزانہ بھی بنا دیا اور جو بجائے اس کے کہ قوم کو کوئی ریلیف دیں وہ اصل میں موڈیز کو اور دوسری کمپنیز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری ریٹنگ واپس نہ کی تو ہم یہ کر دیں گے اب وہ آپ کی دھمکی سے تو نہیں چلنے والے وہ سٹیٹ بینک کا بچارہ کوئی ملازم تو ہے نہیں وہ تو ایک انٹرنیشنل ریٹنگ فرم ہے وہ اپنے حساب سے کام کرتی ہے ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ ڈالر جو ہے وہ اصل میں دو سو روپے کا ہونا چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اوفیشل کے ڈالر کی اصل قیمت دو سو روپے ہے ہم تو کہتے ہیں ڈالر کی اصل قیمت ایک سو چھتر روپے تھی جو ہم آپ کو دیکھے گئے تھے تو اس کا مطلب یہ جو ڈالر دھائی سو روپے تک بکا ہے یہ پھر آپ نے پیسہ بنایا اور آپ کے جو اس وقت کے وزیرے خزانہ تھے انہوں نے جانبوج کے پیسہ بنایا اور وہ جو دو سو پچاس پہ ڈالر بکتا رہا آج ایک عام آدمی کی جو لینے والی موٹر سائیکل اور گاڑی تھی وہ ڈبل قیمت پہ ہو چکی ہے میں عام آدمی کی گاڑی کی بات کر رہا ہوں جو بارہ تیرہ لاکھ میں گاڑی ملتی تھی وہ میرا خلاف پچیس تیس لاکھ میں ملتی ہے اس ڈالر کی وجہ سے جو موٹر سائیکلوں کی قیمتیں وہ بھی آپ دیکھ لیں سائیکلوں کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ تو جو عام آدمی نے آپ کی اپنی آپ آپ خود مان چکے ہیں کہ ڈالر کی قیمت دو سو روپے اور ہم تو کہتے ہیں ایک سو چھتر روپے ہونی چاہیے تھی لیکن جو آپ مان رہے ہیں اپنے موں سے اس سے تو آپ نے اقبال جرم کیا کہ پچھلے پانچ چھ مہینے آپ لوگوں نے جالی طریقے سے آپ ڈالر اوپر لے کے گئے کیونکہ آپ نے مال بنانا تھا آپ جالی طریقے سے ڈالر ڈائی سو روپے پہ لے کے گئے اس ملک کی جڑیں کھوکلی کی عام آدمی پہ پریشر ڈالا اب آپ سوچیں جب ڈائی سو روپے پہ آپ نے ڈالر کیا تو جتنا پاکستان نے اوائل پروڈکس امپورٹ کی ایڈیبل اوائل پروڈکس امپورٹ کی سب کچھ جو پاکستان نے ایکسپورٹ کیا وہ سب کتنا ہمارا فرق پڑا ہے اوورال ہماری سیچوئیشن کے اندر عوام کی جیب کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ساری لوٹ مار جالی لوٹ مار کے ذمہ دار آپ ہیں تو اس حاق ڈار کے اس اقبالی جرم کے بعد اقبالی بیان کے بعد کہ بنیادی طور پر ڈالر دو سو روپے کم تھا فوری طور پر مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے شہباز شریف المعروف عمران خان ان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جو اس ٹائم کے مفتا صاحب ہیں ان کے اوپر بھی فوری طور پر مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس حاق ڈار صاحب نے انہیں ایکیوز کیا اب میں آتا ہوں لانگ مارچ کی طرف لانگ مارچ میں یہ شہر کنٹرینروں سے بھر دیا گیا ہے پوری طرح سے میں ایک تو پنجاب کے وزیر داخلہ صاحب کی توجہ اس پر لانا چاہتا ہوں اور کے پی کے وزیر داخلہ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ کنٹرینر اسلامباد کے اندر منفیکچر نہیں ہوتے یہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو بالکل اس پر دیکھنا چاہیے آپ نے جو آفیسر یہاں پر لگائے ہوئے آپ کو دیکھنا چاہیے اس لیے دیکھنا چاہیے پہ چلیں وہ تو جب کنٹرینر لگیں گے وہ تب دیکھیں گے کیا ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف مارچ لے کے آئے گی لیکن اس سے پہلے یہ سارے صافین سے پوچھ لیں ان کی زندگیاں کتنی اجیرن کر دیتے ہیں جب یہ بغیر کسی وجہ کہ اس طرح کے کنٹرینر لگا دیے جاتے ہیں اور ابھی پتہ نہیں ہے لانگ مارچ کس دن آنا ہے لیکن کنٹرینروں سے بھر دیا ہے تو آپ کی بھی اس میں ذمہ داری ہے آپ دیکھئے کہ یہ کہاں سے کیونکہ ادھر نہ کوئی ڈرائی پورٹ ہے اسلامباد کے اندر جو بھی چیز آ رہی ہے آپ کی حدود میں سے جو ظلم آ رہا ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں روکا اس کی جواب دہی آپ کی طرف سے آنی چاہیے عمام کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے آپ کو اس لئے ووٹ نہیں دیا ہوا کہ آپ چپ کر کے تماشای بنیں آپ کو اس پہ جواب دینا چاہیے کہ یہ کنٹرینر کہاں سے آ رہے ہیں اسلامباد کے اندر تو مینیفیکچر نہیں ہو رہے تو ان کے بارے میں تو بات کریں گے لیکن آپ بھی جواب دیجئے اس کے اوپر کہ اس میں آپ کی کارکرتگی کیا ہے دوسری طرف میں آتا ہوں ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اسلامباد کی جو پولیس ہے اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رہرسل کی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں بسیکلی رانہ سناولہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ نہیں کیا تیاری ہو رہی ہے میں عوام کو صرف یہ بتا دوں کہ جو پولیس ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اپنی عوام کے سامنے لڑنا نہیں چاہتی پولیس کا کبھی کوئی کیونکہ پولیس عوام میں سے ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی ویڈیوز یہ ریلیز کر رہے ہیں ان کو اس دفعہ یہ نہیں پتا کہ اس دفعہ کپتان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے نہ پولیس کی ضرورت پڑے گی نہ عوام اور پولیس ایک دوسرے کے اس طرح سے آمنے سامنے آئیں گے اور رانہ صاحب آپ کو کسی ہیلیکاپٹر میں حفاظتی زمانت جیسے آپ نے آج حفاظتی تحویل میں لیا ہے نا اسی طرح حفاظتی تحویل میں آپ کو کہیں پر موو ہونا پڑنا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اور آپ نے اس کا انتظام کر بھی رکھا ہے اور آپ اپنی فیملی کو بھی بتا چکے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے اس کے بعد تو اس لیے آپ نے جو تیاری کر رکھی ہے وہ بالکل درست تیاری کر رکھی ہے آپ اسی پہ گامزر رہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ جو خود ہی سیل کر رہے ہیں یہ بہترین کام ہوگا آپ سیل کر دیں اور ہم آپ کو کہیں گے کہ ہم نے اس دن آنا ہے جزئر ہمارا دل کرے گا آپ سیل رکھیں جب آپ شہر کو انسیل کریں گے ہم پھر کہیں گے ہم آ رہے ہیں تو اب یہ آپ نے جو سیل رکھنا ہے نا یہ بہترین کام ہے کیونکہ آپ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بزدلی میں پہلے ہی کر رہے ہیں احتجاج کا یہی کام ہوتا نا کہ شہر سیل ہوتے ہیں تو آپ تو ہمارے لئے پہلے ہی سیل کر رہے ہیں تو اس لئے آپ کی بزدلی بہت کام آ رہی ہے ہمیں اور ہم انشاءاللہ اپنی سٹریٹیجی جو ہے وہ جب انفولڈ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہوگا لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ اب آپ آٹو پائلٹ پہ ہیں اپنے سامان کی اب آپ نے خود حفاظت کرنی ہے کیونکہ بس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر سواری اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کرے اسی لئے کچھ سواریاں چھوٹی سرجری یا بڑی سرجری کروانے کے لئے ملک سے باہر روانہ ہو چکی ہیں اور انہوں نے واپس اپنے کچھ اہل و ایال یہاں چھوڑ دیئے ہیں جن کی انہیں اتنی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بچاروں کے ساتھ باقی سواریاں اپنے اپنے عید پہ ہوتا ہے نا کہ سواریاں اپنے اپنے ابائی علاقوں میں عید کی خوشیاں منانے جا چکی ہیں تو وہ والی سواریاں جو ہیں وہ لانگ مارچ کے ایک خطرات سے بچنے کے لئے اپنے اپنے ابائی علاقوں میں جہاں پر ان کے اپنے بچے ان کے اببہ کے بچے ان کے اببہ کے بچوں کے بچے مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں وہاں پر وہ سواریاں تشریف لجا چکی ہیں تو رانہ صاحب وقت قریب آ رہا ہے بلکل آپ نے خامخہ ڈائیلوگ بولے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ نے کیا کچھ نہیں ہے ایسے ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا آپ کا کیا در آئے مجھے پتا ہے آپ حوالات میں ایک بندے کو اپنی مرضی سے پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے تو آپ نے خامخہ جرم اپنے سر لیے ہیں سو آپ میرا خیال ہے مزید جرم اپنے سر نہ لیں ایسی خامخہ پھر آپ نے عوام سے ووٹ بھی لینے ہیں کل کو جا کے اور عوام میں بڑا غم و غصہ ہے جب آپ خامخہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے کیا ہے یہ بھی میں نے کیا ہے یہ بھی میں نے کیا ہے حالانکہ آپ کو سوئے اٹھ کے پتہ لگتا ہے یہ کام ہوا ہوا ہے تو آپ خامخہ لانگ اور شارٹ مارچ کے چکروں میں نہ پڑیں کہانی انشاءاللہ ختم ہو چکی ہے آپ کی جو کرپشن آپ نے ان چار پانچ بہینے میں کی ہے جو آپ نے ایکانومی کا بیڑا گھر کیا وہ اب آپ آپ لوگ خود ایک دوسرے پر ڈال لیں ڈار ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ڈالر دو سو سے کم کا ہے اصل میں تو آپ خود مان رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ نے کیا کیا ہے تو اب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف دوبارہ سے بیانے حلفی دینے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لکھ کے دینے انگوٹھے لگا کے آپ نے وہ کام آنے والا ہے انشاءاللہ عوام اور عمران خان آپ لوگ بہت این کے چکر میں پڑے رہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام بھی این سے ہے اور عمران خان بھی این سے ہے تو عوام اور عمران خان دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تیسرا لفظ ہوتا ہے عبرت وہ بھی این سے ہوتا ہے تو آپ کو بہت جلد عوامی عبرت کا شکار ہونا پڑنا ہے کیونکہ عوام کے ساتھ جو آپ نے کر دیا ہے اس سے آپ نے اپنی پارٹی کے ورکر کو تو بچائرے کو خوار کیا ہی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اس ملک کی بنیادی اساس تھی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملٹیپل پارٹیز ہوں اس ملک میں پاکستان تحریکی انصاف اگر اکیلی پارٹی ہوگی تو یہ جمہوریت کے لئے اچھا نہیں ہے there must be multiple parties so that they can make us accountable they can ask us the questions they can put alternative جو narrative وہ بھی عوام کے سامنے رکھا جا سکے اس کے لئے multiple political parties چاہیے آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو ایک ایسا نقصان پہنچایا کہ آپ نے باقی تمام پارٹیز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے آپ نے یہ جو پی ٹی ایم بنا کے عوام کا جو چھوٹا موٹا ٹرس تھا کسی اور پارٹی پہ ختم کر دیا ہے تو آپ نے بنیادی طور پر جمہوریت کو بہت نقصان دیا ہے اس کا خمیازہ آپ انشاءاللہ بہت جلد بکتیں گے اور باقی انشاءاللہ آپ سے اگلے ایک دو دن کے اندر کچھ اور چیزیں شیئر کریں گے لانگ مارچ کے بارے میں دیکھیں پہلی بات آپ نے کہا کہ ہم اتھینٹیکشن کریں گے تو یہ آپ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ کتہ تمہارا کان لے گیا وہ بندہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا کان کو نہیں سمجھ رہے نا لیکن ہم اس میں یہ کریں گے کہ ہم کتے کو زنجیری ڈال کے باندھیں گے تو کان کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے کھینچ کے دوبارہ نہیں اتار دیں گے مین کے ہمیں ہمیں تو پتہ ہے وہ آڈیو جالی ہے تو ہم نے اس کی فرنزک کروانی ہے ہمیں کوئی شک ہے کہ وہ جالی نہیں ہے جو ہم نے فرنزک کر کے اپنے آپ کو احساس دلوان ہے تو جس کو ہے وہ کروائے لیکن یہ کبھی فرنزک نہیں کریں گے اس کی وجہ کہ ان کو تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے دوسرا سوال آپ نے پنجاب حکومت تو بالکل پنجاب حکومت کیوں فنانشل سپورٹ کرے گی یہ ایک پولیٹیکل مومنٹ ہے اس میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کرے گی پاکستان کی عوام کرے گی پاکستان کی عوام اپنا حصہ ڈالے گی حکومتی جو وسائل ہوں گے وہ نہ پہلے کبھی استعمال ہوئے ہیں نہ اب استعمال ہوں گے یہ ضرور ہے کیونکہ ہماری اپنی حکومت ہے وہاں پر تو وہاں سے ہمیں کوئی پابندی وہاں پر کوئی ظلم ستم یہ فیضاباد کے دروازے تک آ کے ہم بیٹھے ہوں گے تو رانہ صاحب کہتے ہیں آپ آگے آنے کی ضرورت کیا ہوگی آپ وہیں پر ختم ہو جائیں گے جب ہم وہاں پر آ کے بیٹھ جائیں گے تو اس لئے مثلا اگر رانہ صاحب کو باتھروم میں بند کر دیں تو اس کے بعد انہیں جیل بھیجنے کیا ضرورت اگر وہ اپنے گھر میں اپنے باتھروم میں سارا دن بیٹھے ہیں تو یہ اتنی ہے گھر کے اندر جتنی جگہ باتھروم کی ہوتی ہے اتنی جگہ آپ ملکی اگر رکھوے کے ساب سے حساب لگائیں تو جتنی جگہ کے رانہ صاحب وزیر داخلہ ہیں وہ اتنی کی جگہ ہیں تو اس لئے رانہ صاحب تیار ہو جائیں اب آپ نے وہیں بیٹھ کے بیان جاری کرنے اندر سے بیپر دینے آپ نے تو آپ تیار رہیں سب سے بتا دے کہ آپ کو ہم کئی سال سے سن رہے ہیں آج آپ کے لیجے میں وہ تیزی اور اجواز میں وہ بمباری نہیں ہے اس کی وجوہات کیا ہے جوسرے سوال یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی تک لانگ مارس کے آوازے سے کوئی ڈیسیجن نہیں لی اس مارس کی فائننسر کون ہوگا کیونکہ آپ ایک طرف جانگیر ترین صاحب اور علیم خان کی شبت سے محروم ہے تو دوسرے سایٹ پہ وہاں پہ زیر الاسلام صاحب کی شبت بھی اب نہیں رہی تو کس طرح مینیج جائیں گی اچھا ایک تو آپ کا جو سوال ہے کیونکہ آپ لوگ بار بار مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ بمباری آپ کی کیوں ختم ہو گئی تو آپ بالکل یہ کلیر رکھیں کہ بالکل میرا ہارڈ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے اور میں پاکستان کا پہلا سیاستدان ہوں جو اس پہ شرمندہ نہیں ہوں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ مجھے بار بار چپک لگاتے تو اس کا فائدہ نہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں تو وہ بمباری آتے آتے وقت لگے گا آپ سائیکل سے گرتے ہیں تو دوبارہ سائیکل اسی روش پہ چلانے میں وقت لگتا ہے تو اس میں مجھے تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں بھائی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پلین ہو جاتے ہیں بندے تو آپ نے کیا بتا رہا ہے میں تو خود بتا رہا ہوں کہ بندے پلین ہو جاتے ہیں اس طریقے پھرتی ہے تو بال نکلتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد کپڑے پہ پھر بال آ جاتے ہیں تو اس لیے آپ بالکل میری بمباری پہ پریشان نہ ہوں وہ بمباری انشاءاللہ وہیں ہوگی ابھی تھوڑا سا وقت دے دیں تھوڑی سی چیزیں بہتر ہونے دیں تو میری بمباری وہیں ہوگی لیکن صرف آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے خیال میں آپ ایک میڈل کلاس میں سے ہیں یہ آپ کے لیے کافی فخر کی بات ہے کہ اس سب کے بعد بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں نے نہ ہی کوئی سٹام پیپر لکھ کے دیا ہے اور نہ ہی میں اس ملک سے بھاگا ہوں یا بھاگنے کی کوشش کی ہے تو بالکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے سیاستدانوں کی طرح جھوٹ بولوں گا چھپاؤں گا آپ کو بہانہ کروں گا بالکل نہیں میں اوپنلی ایڈمٹ کرتا ہوں ایک چیز ہوئی ہے اس کے آپ پہ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں اس کے آپ پہ ایموشنل اثرات بھی ہوتے ہیں آپ کی فیملی پہ بھی اثرات ہوتے ہیں جن صحافیوں کو کبھی قید کیا گیا آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا سب سے بڑا مسئلہ تھا جب وہ واپس آگے اپنی فیملی سے ملے جس مثلاً آپ کی والدہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو جس طرح سے وہ آپ کو دعائیں دیتی ہیں اور شام تک آپ کا کیونکہ کام پر تھوڑا آپ سب کو پتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں یہ کیمرہ مین جیسے ہیں ابھی یہاں پر کوئی کام ہو تو جس طرح کا آپ کا خطرناک کام ہے بم دماغے پر آپ نے پہلے پہنچنا تو آپ کی ماہیں تو آپ کو روز ایسے ہی بھیجتی ہیں کہ جیسے شام میں انہوں نے نہیں دیکھنا یہ اس کا احساس آپ کو نہیں ہے اس کا احساس آپ ان سے کبھی پوچھیں ماں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گی تو جو میرے بزرگ ہیں جو میرے گھر کے اندر والدہ تو میری زندہ نہیں ہے لیکن جو میرے بزرگ ہیں جو میرے ایسے پیار کرنے والی میری ماں ہیں ان کی جب میں نے واپس جا کے آنکھیں دیکھی ہیں میں آپ کو صرف ایک بتا دیتا ہوں کہ میری ایک خالہ ہے جن کی بنائی عادی رہ گئی ہے اس عرصے میں جب میں اندر تھا رو رو کے تو میں شاید خود اتنا کمزور نہ ہوں لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو اس کے لئے تھوڑا وقت لگتا ہے گوش پوشت کا انسان ہوں بھلے میں فیصلہ باد کا جات ہوں لیکن اس کے باوجود گوش پوشت کا انسان ہوں تھوڑا وقت لگے گا آپ کا کام مجھے چھپکے مارنا نہیں ہے آپ کا کام اس نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہاں اگر میں نے کسی پلوٹ میں تھگی کر کے اگر میں نے کوئی کرپشن کر کے جیل میں گیا تھا اور میری وہاں ٹھکائی ہوئی تو آپ کو بلکل اندر سے خوش ہونا چاہیے اگر میں نے باہر کوئی لینڈ پروزر لی ہے کس سے کسی ٹھیکے میں میں نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی تھی میں نے کوئی ڈی سی لگوائے تھے اس میں پیسے لیے تھے میں نے کوئی کلرک لگوائے تھے میں نے کوئی اور دو نمبریاں حرامزدگیاں کی تھی اور اس میں میں جا کے جیل بھگت کے آیا ہوں تو آپ کا چبک لگانا بالکل درست ہے میں اسی کام میں گیا ہوں جو آپ کا کام ہے میں بولنے میں جیل گیا تھا اور یہی کام آپ کرتے ہیں یہی کام میں کرتا ہوں تو اس لیے آپ کا کام ہے غصے نہیں ہوں کہ آپ نے چبک لگائی میں تو یہ اس کا بات ہی ہوں یہی بات کہیجئے لیکن میں صرف آپ کو بردر کے طور پر بھائی کے طور پر دوست کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی فر ایکزیمپل آپ کے سامنے ہیں کتنے سارے صحافیوں کو جمیل فاروقی کو گزرنا پڑا حامد میر کو گزرنا پڑا کتنے سارے لوگوں کو پہلے بھی گزرنا پڑا ہمارا کام ایک دوسرے کو چبک لگانا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام یہ انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ اس کی ماں بہنوں کے ساتھ کیا گزری ہوگی تو اس ٹائم شفقت کریں میربانی کریں تھوڑی دیر کے لیے رحم کریں باقی خیر ہے کام چلتا رہے گا اس پر میں بات نہیں کروں گا پریجوڈس ہے وہ بات عدالت کے اندر ہے لیکن میں صرف ایک بات کلر کر دوں گا وکیل نے بھی اندر بار بار کلر کی نہ میں نے کبھی پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف بات کی نہ میں کروں گا اور یہ میرا سوفٹوئر اپ ڈیٹ نہیں یہ بچپن سے اپ ڈیٹڈ ہے آپ میری اس سٹیٹمنٹ میں بھی سنیں تو میں اپنے اداروں سے محبت کی کوئی کم از کم بارہ دفعہ میں نے بات کہی آپ میرے اس سے دس دن پرانے ٹوئٹ اٹھائیں تو میرے تیتیس فیصد ٹوئٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اداروں سے محبت کے بارے میں ہوتے ہیں ہم میں وہ سوفٹوئر ہی نہیں ہیں جس میں ہم پاکستان کے ہم تو نیشنلسٹ ہیں امریکہ میں بھی یہی بیٹھ کے کام کرتے تھے یہاں بھی جتے لوگ میری جانتے ہیں انہیں پتا ہے میری سٹینڈنگ کا ہے میں کہاں کھڑا ہوں تو اس لیے لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے یہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا بالکل بنایا تھا اور انہوں نے وہ اس میں ایڈٹ کر کے آپ میں سے کسی نے تو میری اصل سٹیٹمنٹ سنی نہیں کبھی جو سٹیٹمنٹ آپ سنتے ہیں وہ تو واقعی بڑی خطرناک لگتی ہے وہ تو ویسے ہی جیسے ابھی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ایڈٹ کیا گیا ہے وہ میری سٹیٹمنٹ کو ایسے ہی ایڈٹ کیا گیا ہے وہ تو ایسے ہی لگتی جیسے انہوں نے کہا میں نے پانچ بندے خریدے ہیں میری سٹیٹمنٹ بھی ایسی بنائی گئی ہے مختلف جملوں کو اٹھا کے ایڈٹ کیا گیا اصل سٹیٹمنٹ جو پیمرہ نے اپنے اس میں بھیجی تھی جو شوکاز بھیجا تھا ایک نیجی چینل کو اس میں وہ چار پیجز کی وہ پڑھیں تو پھر آپ کا بالکل مطمئن نظر چینج ہو جائے گا کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے موبائل میں کیا تھا میں نے پہلے تو آپ کو کہا کہ میں بہت ڈیٹیل میں اس کی نہیں جاؤں گا یہ معاملہ عدالت میں ہے میرے کیس کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جب مجھے پکڑا گیا تو وہاں سے میرے خیال میں موبائل بھی لے لیا گیا ہوگا کیونکہ میں تو گاڑی سے چلا گیا مجھے تو اس کے بعد کا نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ موبائل پولیس نے اٹھایا کسی اور نے چوری کیا کیونکہ وہ گاڑی بات میں باہر کھڑی رہی بنی گالا کے باہر اس کا ششہ بھی ٹوٹا ہوا تھا تو میری پوزیشن میں میں تو ان کی پوزیشن میں تھا تو اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے کہ اس موبائل میں کیا تھا اور کیا چیز تھی تو میری پوزیشن میں تو نہیں سب آپ سیاست میں رواداری کے قائل نہیں ہیں کہ کیوں سیاست میں غالب لوگت بیرد کانفرسز میں ہوتی ہے کیوں سب کی لہزہ اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے بہت اچھے طریقے سے بھی کرنے ہو سکتی ہے طریقہ انصاف ہوں دوسری جماعتیں ہوں آپ کیا مشرہ دیں دیکھئے دو باتیں ایک بات یاد رکھیے گا میری سٹیٹمنٹس کو شروع دن سے دیکھئے سب سے پہلے میرے پہ ہائی گورٹ پہ حملہ ہوا تھا میں نے باہر نکل کے کہا کہ میں کسی پہ حملے کو بالکل اس کی کوئی توجیہ نہیں دیتا اور جنہوں نے میرے پہ حملہ کیا میں نے وہیں کھڑے ہو کے انہیں معاف کر دیا یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا اگر میری حکومت کسی کے خلاف سیاسی انتقام لے گی میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس کے بعد اگر آپ یاد کریں تو میں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر جب میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تو اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے بھی کہا کہ اگر میری حکومت کے دوران کسی پہ سیاسی انتقامی کاروائی ہوگی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا مظفر گھر میں مجھے پکڑا گیا میں نے وہاں سے باہر نکل کے کہا کہ اگر یہ کام میرے مخالفین کے ساتھ سیاسی مخالفین کے ساتھ میری حکومت کرے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا یہی بات میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی پہلے بھی کہی جب میں ابھی پکڑا گیا اب بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ صحافی ہو یا وہ نون لی کا کوئی شخص ہو اگر سیاسی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا میری حکومت ہو یا کوئی بھی اور اب آپ نے بات کی سخت لہجے کی اب مریم اورنگزیب صاحبہ سے سخت بدتمیز لہجہ تو کسی کا نہیں ہوتا جو وہ کرتی ہیں وہ جو پٹر پٹر بکواس کرتی ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی لیکن کیا میں کبھی یہ کہتا ہوں ان پہ جالی کیس بننا چاہیے بلکل بھی نہیں کیا انہیں پولیس کے ذریعے حراسہ کرنا چاہیے بلکل بھی نہیں کیا ان پہ کوئی ایسا جرم ڈال دیں جو انہوں نے نہیں کیا ہوا بلکل بھی نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ حصد عمر صاحب نے بہت دفعہ ایکسپلین کیا ٹیلیویشن پہ میں دیکھ چکا ہوں معاف کی جگہ ہر بندے کے لیے تمیز اور تہذیب کا لیول فرق ہو سکتا ہے ایک شخص کے لیے آپ جناب سے آگے بات بدتمیزی ہے ایک شخص کے لیے گندی گالی بدتمیزی ہے ایک شخص کے لیے سخت لفظ بدتمیزی ہے اب منٹو صاحب نے جو لکھا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا تھا کہ انہیں جیل میں بند کر دیا جائے لیکن لٹریچر پڑھنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہے تو اس لیے ایسے تو پھر کوئی صحافی زندہ نہیں بچے گا اگر آپ یہ کہیں یہ بڑی تلخ بات کرتا ہے یہ بیپر بڑا تلخ دیتا ہے اس کا جملہ بڑا تلخ ہے اگر تو وہ بات ایسی کر رہا ہے جو آپ کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اس میں قانونی کاروائی نہیں کر سکتے کرنے تھے سخت بات مریم اورنگزیب نے ابھی سخت باتیں کی میں نے جواب دے دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے انہوں نے کیا ہے میں نے جواب دے دیا ہے اگر تو گندی گالی دی جا رہی ہے اگر تو کوئی اخلاق سے گری غیر قانونی حرکت کی جا رہی ہے تو وہ غلط ہے اب کرتے کیا ہیں یہ سخت بولتا ہے اس میں جھوٹا کیس ڈال دو اور بھئی تلال چودری اگر سخت بولتا ہے تو آپ اس وقت سخت جواب دے دو میں نے تو کبھی نہیں کہا تلال چودری بھی کیس بنا دو یہ منطق نون لیگ کا ہے یہ طریقہ واردات ان کا ہے کہ جب یہ جواب نہیں دے سکتے تو اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جھوٹے اور سچے پرچے بناتے ہیں لیکن اس کی سب سے زیادہ قیمت بھی یہ خود ہی ادا کرتے ہیں انہوں نہیں کیے تو ابھی بھی باز آ جائیں سیاست سیاست کے طریقے سے کریں غیر سیاسی طریقے سے نہ کریں سالی مران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ رانس ناولہ اور شباہ شریف کے اضائم میں جانتا ہوں اور میرے فیلت کو نہیں جانتے مبینہ طور پر مخان صاحب کی کچھ میٹنگ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے لیکن اس میں آپ نے مبینہ کہ دیا تو سوال ہی ختم ہو گیا جس دن آپ کنفرم ہوں گے اس دن میں جواب دوں گا مبینہ کا جواب پریس کانفرنس میں مبینہ کا جواب تو نہیں دے سکتا پہلے میرا بھائی زرہ تھوڑا کنفرم ہو جائے تھوڑی محنط اور کریں اپنے سورسز پر کر لیں گے تو وہ مبینہ طور پر جب آپ کنفرم کر لیں گے تو میں آپ کو کنفرم جواب ہوں میں پہلے بھی تواندسیہ جوڑا نا منہو سمجھ نہیں آتے اس کا فیصلہ کروں گا وقت آنے کے اوپر لیکن بات یہ ہے کہ میری صرف دعا یہ ہوگی کہ میرے بھائی کا ہارڈوئر اپ ڈیٹ نہ ہو جو اس ٹائم چاہ رہا ہے کہ میں ضرور کتاب لکھوں تو یہ نہ ہو کہ تمہارا ہارڈوئر اپ ڈیٹ ہو تو اس لئے رہنے دو سینیٹر ارفان صدیقی کے ساتھ کچھ ہو یا میرے ساتھ ہو یا آپ کے ساتھ ہو قانون کے خلاف جو کام ہیں وہ غلط ہیں یہی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ انصاف جو ہے وہ اپنے لئے وہی رکھو جو دوسرے کے لئے رکھ سکتے ہو یا دوسرے کے لئے جو رکھ رہے ہو وہ اپنے لئے پھر وہی رکھو تو اس لئے یہ تو ایک پرپاگنڈا ہے نا یہ وہی پرپاگنڈا اسی طرح کا ہے جیسے ویسٹ میں امریکہ میں دوسری جگہوں پر میں نے دیکھا کہ پاکستان کے بارے میں ایک جھوٹا پرپاگنڈا کیا کہ ہم بڑے شدد پسند ہیں آپ بتایا ہم لوگ بالکل شدد پسند نہیں ہیں ایسی پی ٹی آئی کے خلاف یہاں پر یہ پرپاگنڈا کہ یہ گالی گلوچ پر لگاتے ہیں گالی گلوچ والے تو یہ لوگ ہیں بعد اخلاق تو یہ لوگ ہیں پہلے دن سے یہ تو انہوں نے وہ کیا ہے کام ہمارے ساتھ تو ہم کبھی بھی ہمارا ورکر ہم کسی صورت نہیں چاہتے ہمارا کو ورکر کبھی گالی گلوچ کریں ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ نہیں ہاں سخت باتیں کریں دبا کے کریں نعرے بازی کریں جو آپ کا حق ہے نہ آپ فیزیکلی کسی کو اسالٹ کر سکتے ہیں نہ کسی کی سیفٹی ڈینجر میں ڈال سکتے ہیں نہ کسی کو گالی گلوچ دے سکتے ہیں تو اس لیے یہ ان کا کلچر ہے شیوہ یہ کرتے رہیں آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے لیکن اب وہ ان کو کسی قسم کی سپورٹ بھی دیں گے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ لانگ مارچ سے مطالق خان صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے کہ میں تحریک دوں گا لیکن وہ دلے کرتے جا رہے کیا بجا ہے کیا ریزن اس کے پیچھو یہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوگی کہ کہ ڈانگ مارچ کا مقابلہ کر پائیں دیکھئے لانگ مارچ اور ڈانگ مارچ کو فرق رکھیں انہوں نے پچھلی دفعہ ڈانگ مارچ کیا تھا تو ان کے پچھلی دفعہ کے جو ڈانگ مارچ کے پلان تھے اس دفعہ ہم ایسا ڈانگ مارچ کا پلان مرتب دے رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ڈانگ مارچ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے